السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فلیوریز ہیر ویلکم بیک ٹو می کچن فرنڈز آج ہماری کچن میں بننے جا رہے ہیں بیف پسندے بیف پسندے یقین جانے بہت ہی مزے کے بننے ہیں تو چلیں آئیں میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ بیف پسندے جو ہیں کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو آئیں میں آپ کو سب سے پہلے اس کے انگریڈنٹس بتاتی ہوں بیف پسندے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں بیف لیے اور ایک درمیانی سائز کی پیاز لیے اس کو میں نے چوب کر لیے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیسن ادر کا پیش لیے اور ہاف کپ جو ہے میں نے یہاں پر آئل لیے یہاں پر میں نے ایک کڑائی لیے اور اس بھی میں ہاف کپ جو ہے آئل ڈال رہی ہوں ٹھیک ہو گئے اور میں نے فلیم جو ہے آن کر دیے سب سے پہلے اس میں جائے گئے پیاز یہ میں نے چوب کر کے رکھی تھی اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا اس کے ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی لیسن ادر کا پیسٹ یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال لیں ڈال لیں گے گوشت اور میں آپ کو بھی کھاٹی ہوں کی اس کی کٹنگ کے ساتھ لیں گے سیں گل ہی اور ڈال لیں گے سیں گے سیں گائے تھے کنگot آپ نے اس بود ، اس کٹنگ کے administration اس میں ہ ہوتے ہیں اور یہ جائے گا اس کے لئے میں نے یہاں پر دوسرا چمچ لے لیے تو اب اس کو ہم فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے میٹ کا گوشت کا فلیم میں نے تھوڑا دیس کی ہے گوشت جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے پیاز اور لیسر ادر کے پیش کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ کو سپائسز دکھاؤں گی کہ وہ کون سے ڈالنے لگی ہوں فرسٹ اپ میں تو یہ ادھر میں نے ہاف ٹیسپون جوہاں ہمالین سوٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون ہی میں نے کٹی ہی سروخ ہنگے نہیں ہے ہاف ٹیسپون جوہاں ہے سروخ ہنگے نہیں ہے ہاف sondern, ٹیسپون جوہاں کالی مرچے نہیں ہیں اس میں.. میں نے ہاف ٹویسپون اس لیے لیا ہے کبھی اس میں ہری ہنڈے بھی جائیں گی جب اس کو ،ینے بھوننے گے تو اس میں ہنن charitable ہر ہنڈے بھی ڈالنی ہے یہ دیکھیں گے پیاز میں ہم نے اور لہسن ادرک میں جب گوشٹ ڈالا ہے تو اس نے اپنا کلر چینج کر لیا اور یہ پانی بھی اس کا اپنا ہی ہے اس میں میں نے بھی پانی شامل نہیں کیا تو اب اس میں سپائسز ڈال رہی ہوں نمک ہے کالی مرچے ہیں سرخ مرچے ہیں اور کٹی ہوئی مرچے ہیں سرک کٹی ہوئی مرچے ہیں اب ان کو میں ڈال کے مکس کروں گی اور اب تھوڑا سا اس میں پانی آئیڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے میرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پانی جو ہے کافی ہے بس اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں یہ گوشٹ جو ہے گل جائے ہاف کپ اس میں میں اور اٹ کروں گی اور اس کو لو فلیم پہ 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور یہ گل جائے گا ابھی میں اس میں ہاف کپ پانی بھی ڈالوں گی سپائسز کے ساتھ ہی میں اب اس میں ہاف کپ پانی بھی ڈالنے لگیوں اور اس کو لو فلیم پہ ہم پکنے کے لیے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے سپائسز جو ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور یہاں پہ میں نے لیئے تین ادد ہری مرچے چار چمچ جو ہے میں نے یہاں پر دہی لیئے اور جو خاص اس کا پسندے کا مسالہ ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے بھر کے میں نے یہاں پر خوشک دھنیا لیا ہے ثابت اور ون ٹی بل سپون جو ہے میں نے یہاں پر کوکونٹ لیا ہے ون ٹی بل سپون ہی میں نے یہاں پر بادام لیا ہے اور ون ٹی بل سپون ہی یہاں پر میں نے خس خاص لیا ہے اس کو میں نے بہت اچھے صریح سے پہلے دھویا ہے دن کے بعد اس کو سکھا لیا ہے اور یہاں پر میں نے آٹھ سے دس کالی مرچے لی ہے ان سب کو ہم پہلے روز کریں گے اور روز کرنے کے بعد ان کو پیس لیں گے اس کو چھے سے سات منٹ ہو گئے پکتے ہو گئے اب ہم اس کی ایک دفعہ شکل چیک کر لیتی یہ بڑا اچھا سا پک رہا ہے اس کو بھی دس سے پندرہ منٹ اور لگیں گے جب تک یہ غلط ہے تو ہم اس کا باقی کا پرسیجر جو ہے وہ تیار کر لیتے اب تک ایک سائٹ پر گوشت جو ہے غل رہا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا خسخاص بادام اور کوکنٹ یہ ان سب چیزوں کو ہم ڈرائی روز کر لیں گے ان کو ڈرائی روز کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر پیس لیں گے ان کو میں تھوڑا سیٹ کر لوں ہاں جی اب یہ دیکھیں جی اس کو کیا کرنا ہے ہم نے بادام کو کوکنٹ کو اور یہ کیا میں نے ڈالا ہے خوشت دھنیا اور خسخاص ڈالی ہے تھوڑی سی میں نے کالی میچر ڈالی ہے ان کو روز کریں گے ابھی ان کو روز ہوتے ہیں ایک منٹ ہوئے ہیں اور اتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ بہت ہی اچھی سی روز ہو گئی ہے فلی موف کر دیتے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیس لیں گے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے بادام اور کوکنٹ اور وہ جو اس خاص تھی اس کو بہت اچھا سا پیس لی ہے اور اب میں اس کو بھی اس میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں اب اس کو کریں گے میکس اور اس کے گلنے تک یہ بھی اس کے ساتھ ہی پکیں گے ویسے ہم نے اس کو روز کر لی ہے تو بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم انتظار کریں گے کہ یہ گوش جو ہے گلجے موسیقی 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 اب اس پہ ہم دا دے گے یہاں پر دہی کسی میں نے آپ کو کورٹے بس کول بولا تھا دہی کا یہ دیکھیں اب اس پہ دہی دالیں دیکھیں گے اور اس کو گھنیں گے ہمارے پسندے جو ہیں اس کے بعد بلکل ریڈی ہیں شکل تو شکل چیک کریں کہ پیاری بار ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں جی میں نے دہی ڈال دیا اور اس کو اب اتنا بھونیں گے کہ جب تک یہ آئل جو ہے نہیں چھوڑ دیتا تو پھر پسندے جو ہوں گے ریڈی ہو جائیں گے اب اس کو کور کرتے ریڈی ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں جی دہی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اور آئل جو ہے سیپرٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتھیں پیاری اس کی شکل نکلتی آ رہی ہے اور خوشبو تو میں بتا نہیں سکتی اتنا بھی ہے کی تیاری آ رہی ہے اس کی خوشبو اس کو ہم چار سے پانچ منٹ اور بھونیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں جی پسندے جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے اور آئل جو ہے سیپرٹ ہو گیا اور دہی جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی دھون گیا اور آپ کو آپ اس کی شکل چیک کریں کتنی پیاری بڑھ گئی ہے فلیم میں آف کرنے لگی ہوں اور اس کو گارنش کروں گی دھنیا کے ساتھ اب جائے گا اس میں ادرک اور جائے گا دھنیا نہیں ہری مرچے یہ ہری مرچے اور اب ڈالنے کے تھوڑا سا دھنیا دیکھو گئے یہ لیڈی پسندے ریڈی ہیں ان کی آپ شکل چیک کریں کتنی پیاری ہے آپ بھی اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی